اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جب ایک بہترین ہم اصول گھر میں اپنا آئے قرآن حدیس کی روشنی سے اور موڈر سائنس کی روشنی میں ایک بہترین شیڈل اپنا آئے یہ کیسے کریں گے یہ کب کریں گے اور یہ کیسے ممکن ہیں آئیے اس پر ڈسکس کریں گے ہمارے آنے والے پانچ اپیسوڈز میں یہ ہے تعلیم بچوں کی گھر تک انشاءاللہ اس کے انگلیش اپیسوڈز بھی نکلیں گے اللہ چاہے تو اس پر چل سوالات ہم نے تیار کیے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو وہ سوالات میرے بیٹے ہم علیہ السفر سے کریں گے اور انشاءاللہ میں اور لبنہ علیہ السفر جواب دیکھ رہیں گے انشاءاللہ اس پر امید ہے آپ پریار ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکریہ آپ کے شو میں آئیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیس سال کی محنتوں کو خبول فرمائیں سلام کی آفیت دے میں ناظرین کو ایک بار بتا دوں کہ علیہ السفر دین صرف سیلیبنز ڈیزائن کرے کیجی سے لے کے گرائیویشن سیکنڈ یئر تک آگئی ہے میری بڑی بیٹی اور بیٹا تعلیم دیئے ہیں لبنہ علیہ السفر ایک پر کی چھے لڑکے ماشاءاللہ مجھے اور ان سب کو تعلیم دیئے ہیں لبنہ علیہ السفر میں صرف سیلیبنز ڈیزائن کر کے دیا بیچ بیچ میں میں الحمدللہ طرح سے قائد کر دیتا تھا ورنہ لبنہ علیہ السفر نے الحمدللہ پوری تعلیم دی ہے میں آپ لوگوں کو صرف تھوڑا سا ایک پروڈکشن دے دوں لبنہ علیہ السفر کے بارے میں یہ ماشاءاللہ میری اور ان کا نکاح ہوا نائنٹی نائنٹی ایٹھ ڈیسمبر میں الحمدللہ رکھت بائیس سا ہونے آ رہے ہیں اللہ کا حسان اللہ نے بہترین زندگی نصیب فرمائی بہترین اللہ سے روازہ اور پروڑگار کا کرمی کرم دین اور دنیا کی اللہ نے بہترین الحمدللہ رکھتے اور برکتے نصیب فرمائی اللہ کا حسان عظیم ہے الحمدللہ لبنہ علیہ السفر ٹیل تک پڑے ہیں ماشاءاللہ اردو میریم سے اس کے بعد شادی ہوئے ایک سال کے بعد تو آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکے باہی کی تخریمت تعلیم میرے پاس ہی لی ہے الحمدللہ اور ہمارے مساجد میں قرآن حدیث والے پہلک سنت والے مساجد میں اللہ کا احسان عظیم وہ تمام علماء کو ہمارے اور ٹیچرز کو اللہ صحت آفیت دے کامیابی دے دونوں جہاں کی جنہوں نے مدنہ علیہ السلام کی میرے بچوں کی اور خود میری بھی ترگیتی حیاء اللہ بارک اللہ فی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلیمی سفر ٹیل کلاس تک کیسا ہے السلام علیکم رحمت اللہ میں آپ کا شکریہ ادھر کرنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا الحمدلیلہ اور دوش کے حدے کے لئے کاما ہے الحمدلیلہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و قرآن و خضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں تک لائیا ہے اور الحمدلیلہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے لیا شہر دیتے شوہر سے نوازا ہے الحمدلیلہ یہ بات آپ بگر درے بول رہی ہیں میں مجھے خوش کرنے بول رہی ہیں میں حقیقت میں یہ بات دیں نہیں الحمدلیلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں بچوں کو تعلیم دیکھتی اور الحمدلیلہ تیچرز کی بیری تربیہ ہے اور اس کے بعد شادی ہوئے شادی کے بعد الحمدلیلہ جہر کی تربیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے خیرے کو خبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنہ حکمات فرمائیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی بار آپ نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور جب بچوں کی تربیہ شروع ہوئی تو آپ کو اس کے بارے میں ایسا میسیج دوں پرس میں نے مجھے بھی اچھی بڑھا ہے کہ گھر پر کیسا بھی تک کیا تو کسی کو ایسا دیکھے نہیں کیونکہ گھر پر تعلیم دے رہے ہیں اب تقریبہ پورے فیمیلز میں بھی دیکھے تھے بچے سکول ہی چاہتے تھے تری یار سے فوری یار سے لیکن جب سے حمدلیلہ آپ نے گھر پر تعلیم کر دو ارادہ کیا تھا تو میں نے بھی الحمدللہ یس کہا اور اس میں ہم ہی بھلی اور کوشش کی اور اللہ سے دعائیں گی اللہ کام نے ہر کام میرے کیا سانکھے الحمدللہ یکی سیرہ The laws of islam came to protect women's honor and modesty it forbids women to wear clothes that are not modest and to travel without a bharam most of these crimes occur in those societies where people look up to in the matter of refinement and civilization for example in america international amnesty stated in 2004 report entitled stop violence against women every 90 seconds a woman was there during that year it's mentioned in the glorious quran in surah hajj chapter 22 verse number 78 it's mentioned that strive and struggle in allah's way as you ought to strive and struggle do jihad in allah's cause as you ought to do jihad with sincerity and discipline and allah has chosen you and has not put any difficulties in the religion it's mentioned in the glorious quran in surah taube chapter 9 verse number 20 as for the believers who suffer exile and they strive with might in allah's cause with their goods and their lives these are the ones who shall attain the highest strength in the sight of allah and they shall go to paradise they shall achieve jannah the prophets are one who received the revelation from allah subhanahu wa ta'ala of allah but he is not commanded to propagate it except to practice it by himself without being called upon to disseminate it every messenger is a prophet but not every prophet is a messenger i want to discuss with you my scientific presentation on the topic cell our earth is a beautiful place wherein different types of organisms happily exist invisible bacteria two huge blue waves all of them have a have a basic unit called cell our beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam says it's a saying hadith which is mentioned in mishkat al-masabih volume number 3 hadith number 5737 our beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam said Allah has sent 124,000 prophets on the face of the earth by name only 25 are mentioned in the quran it's mentioned in surim al-masabih chapter number 77 meaning those who send forth by the winds send forth one after the other and by the winds that blow violently and by the winds that scattered clouds and rain and by the verses of the quran that spread right from the wrong shaykh ibn al-qayyum ahmallah said friday is the balance of the week ramadhan is the balance of the year and hajj is the balance of the life